السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ یوسف کے زمن میں ہم آیہ نمبر 53 کی تفسیر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قصہ سے یوسف علیہ السلام بھی آپ کو بیان کر رہے ہیں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وما ابریو نفسی انن نفس لأمارتم بسوئی اللہ ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم وما ابریو نفسی اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا ان نفس لأمارتم بسوئی بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے اللہ ما رحم ربی سوائے ان کے جن پر میرا رب جو ہے وہ رحم فرمائے کہ ان ربی غفور الرحیم کے بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے اب مفسرین کا اس زمن میں اختلاف ہے کہ یہ جو بات ہے یہ کہی کس نے اس قول کے قائل حضرت یوسف ہیں یا عزیز مصر کی بیو صحیح قول یہ ہے کہ اس قول کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو خطاؤں اور لغزشوں سے پاک قرار نہیں دیتا کیونکہ انسانوں کی نفوس ان کو اپنی خواہش پر چلنے کا حکم دیتے رہتے ہیں خواہ نفسانی خواہش ہے اللہ کے حکام اور اس کی رضا کے خلاف کیوں نہ ہوں ہاں مخلوق میں سے جس پر میرا رب رحم فرمائے تو وہ اس کو خواہش کی پیروی کرنے اور بری باتوں میں نفس کی احکام کی اطاعت کرنے سے نجات عطا فرماتا ہے اور بے شک جو شخص اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرے تو اللہ دنیا میں اس کو سزا دینے اور اس کو رسوا کرنے سے درگزر فرماتا ہے اور اسی طرح آخرت میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا تھا اس کی مفسرین نے بہت ساری وجوہات پیان کی جن میں سے بعض وجوہ جو ہیں وہ عجیب سی ہیں لیکن صحیح وجہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پسے پشت اس کی خیانت نہیں کی تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میں نے جو یہ کہا ہے ہو سکتا ہی اپنی تعریف اور خود سرائی اور خود ستائی کے زمرے میں آ جاتا ہو اور اللہ نے خود ستائی سے اپنی تعریف خود کرنے سے منع فرمایا ہے اس لیے اس کے ازالے اور تلافی کے طور پر فرمایا اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا بے شک نفس تو برائی ہی کی طرف لے کے جانے والا ہے لیکن ان کے اوپر سوائے ان کے جن کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی رحم فرمائے اچھا اس زمین میں ایک اور قول بھی آتا ہے وہ یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا یہ قول ہے جب اس نے اپنی خطا کا اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور یہ اقرار کر لیا کہ اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے اپنا دامن بچا لیا تھا تو بطور اعتذار کے کہ میں نے اپنے آپ کو بے قصور میں نہیں کہتی بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے سوائے اس کے جس پہ اللہ سبحانہ وتعالی رحم فرمائے اور یہ قول اس لیے صحیح نہیں ہے کہ عزیز مصر کی بیوی تو بد پرست تھی اس کا یہ کہنا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ رب تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں گئے کہ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے یہ کہنا حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے لائق ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے اس کے پسے پشت اس کی خیالت نہیں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو اس کی فیل کی طرف رغبت نہیں تھی یا ان کا نفس اور ان کی طبیعت اس فیل کی طرف مائل نہیں تھی کیونکہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے اور اس کلام سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ظاہر فرمایا کہ ان کا اس گناہ کو ترک کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو اس فیل کی طرف رغبت نہیں تھی کیونکہ یہ تو انسانی تقاضہ ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص رحمت تھی کہ اللہ نے انبیاء اکرام کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے بطور انسانی کے غیر نبی کے اندر تو ان چیزوں کی شہوت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر مواقع آئیں لیکن انبیاء کے لئے خاص انتظام ہے تو یہ جو میں نے معاملہ کیا یہ میں نے اپنی دسترس سے اپنی قدر سے نہیں کیا اپنی طرف سے نہیں کیا میں کوئی پارسائی کا دعوے دار نہیں ہوں یہ تو اللہ کا رحم ہے تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی انکساری ہے اور سعید انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء اکرام کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص کرم ہوتا ہے تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ساتھ خاص معاملہ فرماتا ہے اب نفس امارہ اور نفس مطمئنہ یہ دو نفوس کی اقسام ہیں اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں حکمہ کا اس میں اختلاف ہے کہ نفس امارہ کیا چیز ہے جو برائی کا بہت حکم دیتا ہے محققین نے البتہ یہ کہا ہے کہ نفس انسان ایک چیز ہے اور اس کی صفات بھی بہت ساری ہے جب یہ اللہ کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے اور جب یہ شہوت اور غضب کی طرف مائل ہو تو پھر امارہ ہو جاتا ہے اور نفس جو برائی کا بہت حکم دیتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نفس ابتدا سے ہی دنیا کی رنگینیوں اور پرکشش چیزوں سے دلچسپی رکھتا ہے یہ محسوسات وہ چیزیں جو آپ کوئی حص ہوتی ہے جن چیزوں کی جن کو آپ ان کا احساس کرتے ہیں اس عالم کا اس کا خاص مشاہدہ ہوتا ہے اور آخرت کا عالم اور آخرت کی پرکشش چیزیں یہ اس کی نظر سے جونکہ غائب ہوتی ہیں اس لیے اس کے اوپر ہی اثر انداز نہیں ہوتی اسے اپنی طرف نہیں کھینچتی تو اسی طرح وہ نفوس قدسیہ جو اللہ کی ذات کی معرفت میں ڈوبی رہتی ہیں اس کی صفات کا متعلق کرتی رہتی ہیں ان کی طبیعت شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے ان پر یہ دنیا کی رنگینی اثر انداز نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں کبھی گناہ کا خطرہ نہیں ہوتا اور ایسے ہی لوگوں کو کہ نفس کو پھر نفس سے مطمئن نہ کہا جاتا ہے اور اس آیت سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس وقت گناہ سے بچ سکتا ہے جب اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا